آسٹریلیا ورلڈ کپ جیت چکا ہے آسٹریلیا بن گیا ہے ورلڈ کپ کا چیمپئن آپ کو بتا دیں ورلڈ چیمپئن چھے وکٹ سے بھارت کو مات دے کر یہاں پر آسٹریلیا نے ورلڈ کپ اپنے قبضے میں کیا ہے لا جواب پردرشن آل آسٹریلیا کا چاہے وہ گیند بازی کی بات ہو لا جواب فیلڈنگ انہوں نے کی اور اس کے بعد جب بلے بازی کی بات آئی تو سیتالیس رنڈ پر تین وکٹ ضرور کھو دی ہے لیکن اس کے بعد 192 رنوں کی سازیداری ٹراویس ہیڈ اور مانس لابوشین کے پیچھ کیا زبردست یہاں پر سازیداری ہوئی گیند باز ہمارے یہاں پر پوری طریقے سے جو تھے فلوپ ثابت ہوئے یہ کہنا غلط ہوگا لیکن کئی نہ کئی بے اثر ثابت ہوئے اور بہت زبردست بلے بازی سوج بوجھ ٹیکنیک سٹرائٹیجی جس طریقے سے بلے بازی کی ہے وہ واقعی میں لا جواب تھی اور اگر دونوں ٹیمز کے بلے بازوں کی یہاں پر تنلہ کی جائے تو اسٹریلیا کے بلے بازوں نے دکھایا کہ اس میدان پر چوکے بھی لگائے جا سکتے تھے اور چکے بھی اور ہماری ٹیم کی طرف سے ایسا لگا جیسے یہ پچ جو تھی واقعی میں اتنی مشکل تھی اس میں کلنا تیرہ چوکے لگے تھے اور تین چکے اور وہ تینوں چکے صرف روحید شرما نے شروعات میں لگائے تھے اور ایک وقت ایسا تھا جب 29 اوور تک ہندوستان کے بلے باز ایک چوکہ نہیں لگا پائے 29 اوور ایک چوکہ نہیں تو ایسے میں آپ 240 بنائے اور ہم کو لگا کہ شاید پچ بہت مشکل ہے کیونکہ پچ کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تب تک پچ کے بارے میں کمنٹ نہ کریں جب تک دونوں ٹیمز بلے بازی نہ کر لیں اور جب آسٹریلیا بلے بازی کرنے آئی تو پتا چلا کہ پچ اتنی مشکل نہیں تھی کیونکہ آسٹریلیا بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی بلے ہی تین وکے شروعات میں گر گئے لیکن 47 میں تین کے بعد ایسا نہیں تھا کہ ڈیو فیکٹر آ گیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں آسٹریلیا کے بلے بازوں نے کتنی شاندار بلے بازی کی اور جتنی تعریف یہاں پر کی جائے آسٹریلیا کے بلے باز ٹرائیویس ہیڈ کی اتنی کم شتکویر اس ورلڈ کپ فائنل کے اور ان کے اگر سکور کارٹ کی میں یہاں پر بات کروں تو ٹرائیویس ہیڈ نے یہاں پر بنائے ہیں اوپنر کے طور پر آئے اور ورلڈ کپ کا شروعاتی حصہ پوری طریقی سے وہ باہر نے چوٹ کی ویسے 137 رن 137 رن 120 گیندوں میں 15 چوکے 4 چھکے کیا لاجب آپ بیٹنگ یہاں پر کیے 114 کے سٹرائک ریٹ سے تو یہ ہے میں آپ کو سب سے بہلے سب سے بڑی بات بتا دوں چھے وکٹ کی جیت درج کر کے آسٹریلیا بن گیا ہے نیا ورلڈ چیمپئن اور ہندوستان اپنے گھر پر وہ جیت کا سپنا تھا کہ 2011 کے ورلڈ کپ جیت کو دوبارہ یہاں پر دھورائے جائے وہ سپنا فیلال ٹوٹ گیا ہے وہ سپنا پورا نہیں ہو پائے چیتن جی کیا کہیں گے ہمارے ساتھ بہت سارے یہاں پر ہوا بھی یہاں پر جو نا بریگیڈ ایک بیٹی ہوئی ہے جو بڑے مایوس لگرے بڑے شانت ہے یہاں پر لگاتار انڈیا ٹی وی میں انہوں نے میچ دیکھا اور بڑے خوش دے گی ہم جیتیں گے جب 47 پتین ہو گئے لیکن یہ چہرے تھوڑے سے اترے ہوئے ہیں یہاں پر ان سے بھی ہم بات کریں گے یہ بھی چیتن جی سے سوال پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اترے ہوئے چہرے ہیں بیچاروں کے ہر کوئی یہاں پر امید کر رہا تھا لیکن فلال تھوڑی چوبند تو ہوگی کہ یہ ٹیم ہار گئی صبح سے اتنے جوش میں تھے لاکھوں کروڑوں لوگ اس میچ کو دیکھ رہے تھے اور سڑک پر ایک انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا ہندوستان کے کیونکہ ہر کوئی وائلڈ کپ کا فائنل مقابلہ دیکھ رہا تھا تو فلال چیتن جی آسٹریلیا نے پوری طریقے سے پوری طریقے سے مطلب دس اگر پوائنٹس تھے تو ہر دس پوائنٹس پہ جو ہے ہم کو آؤٹ کلاس کیا ہے پوری طریقے سے آسٹریلیا سے ہم آؤٹ کلاس ہوئے آسٹریلیا نے دکھایا کہ بڑے موقع پر آکے بڑا پردشن کیسی کیا جاتا ہے اپنے گیم کے لیول کو کیسے اوپر لکے جائے جاتا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ کیوں وہ چھٹی بار جو ہے ورلڈ چیمپن بنے سمیپ آج ایکچولی آؤٹ کلاس کیا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم بات کریں آسٹریلیا نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہمیں تو لگ رہا مجھے تو آج ٹاؤس کے بعد لگا کیونکہ بھارتیا ٹیم اگر ٹاؤس جیتی تب بھلے بازی کرتی تو کہیں نہ کہیں جو رن دو سو چالیس بناے وہ تھوڑے کم رہ گئے دو سو اسی کی ہم بات کر رہے تھے مطلب تو میں کہوں گا تو یہاں پر دو سو اسی وی کم نظر آ رہے ہیں اگر آپ چالیس رن ایکسٹر ہوتے تو آرام سے ہوسٹریلیا بنا دیتا لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ دس میچز انبیٹن یہاں تک پہنچے اور ٹھیک ہے اب آپ دکھ تو سب کو لگتا ہے دیکھئے ہماری پبلک بھی یہاں بیٹھی ہے سبھی دکھی ہیں آپ اور میں بھی بہت دکھی ہیں اس سویں ورڈز نہیں ہمارے پاس بکوز میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ موقع ہے آج آپ نہیں جیتیں گے پتہ نہیں پھر کب جیتیں گے تو یہ بڑی ایمپورٹن تھا بہت بڑی آسائیڈ تھی دکھ سبھی کو ہے لیکن end of the day ہمیں کہنا ہوگا well played in india کوئی بات نہیں کہتے آپ لڑکے ہارے ہیں آپ نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی بلکل بلکل لیکن ہارنے کا کارن جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آگے بھوششے میں ایسا نہ ہو کیونکہ دس میچ چیتن جی آپ نے جیتے اور ایک طرفہ جیتے لگ بھگ آٹھ میچ دو میں فائٹ دیکھنے کو میری لیکن آٹھ میچ اس طریقے سے جیتے لگتا نہیں تھا کہ آسٹریلیا ہمارے سامنے کڑی بھی ہو پائے گی تو یہاں پر یہ ہار جو ہے ورلڈ کپ کے فائنل میں چیتن جی کیونکہ جب کل شام کو ہماری بات ہو رہی تھی آج میچ سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم ایک سو بیس رن یا ساتھ وکٹ سے جیتے گے وہ چلی ایک ایک رن اور وہ تو پریکشن ایسے تھا کہ وہ کانفیڈنس دکھا رہا تھا آپ کا کہ ہم جیتے گے اس میچ کو اور ہم بالکل آؤٹرائٹ جیتے گے اس میچ کو لیکن جب شام وی میچ ختم ہوا یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ ٹیم انڈیا نے بہت انڈر پر فارم کیا اپنے پر فارمنس سے بہت نیچے کھیلے دباف صاف دکھا اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں ساؤت ایفریقا چوکرز ہیں ساؤت ایفریقا چوکرز ہیں بہت سارے فینس ہیں ہمارے سٹوڈیو میں بھی فینس ہیں ان کے پاس بھی یہ سوال ہوگا کیا ہم بڑے مقابلوں میں چوک کرتے ہیں اور مجھے سوشل میلے میں بہت لوگ بھول بھی رہتے ہیں دیکھئے کہ انڈیا چوک کرے گی چوک کرے گی اور وہ ہوا چیتن جی چوک کیا آج ہم کیونکہ ہم نے انڈر پروفارم کیا ہم آج کھیل ہی نہیں پائے ہاتھ پہنچے لگا کہ پھول گیا ہوں ہمارے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج بہت زیادہ مجھے لگا کہ ٹیم پہلی وار میں نے نروز دیکھی اور مطلب جو گیند بازوں کی ہم تعریف کرتے آئے ہیں آج شروع میں انہوں نے بہت اچھی گیند بازی کی لیکن سڈنی ایسا لگا کہ یہ وہ وکیٹ ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم بلے بازی کر رہے تھے اور آسٹریلیان بلے بازی کر رہے تھے نہ تو ہمارا کوئی بال ٹرن کیا نہ اس کے بعد بال موو کیا مطلب یہ ٹیم جو مطلب آپ مرسے آج ہی پوچھیں گے آسٹریلیا اور انڈیا کا مقابلہ آپ آن پیپرز زکر بات کریں انڈیا ٹیم اتنی اچھی لگ رہی ہے لیکن آج کیا ہوا دیکھیں آپ تو یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن مجھے آج لگا کہ بہت انڈر پریشر کھلی ہے بہت یہ ٹیم کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 29 اوور ایسے نکل گئے تھے جہاں ہم نے ایک بانڈری نہیں لگائی تھی تو ایسا وکیٹ تو تھا نہیں جہاں پر آپ بانڈری نہ لگا پاتے لیکن کہیں نہ کہیں بہت یہ ٹیم آج کافی انڈر پرفارم کیا ہے بلکل اور آئی سی زی ٹورنمنٹس کے اگر بات کریں تو نو ہار ملیے نووی ہار ملیے ہر فین یہی کہہ رہا تھا کہ ورات کولی ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ آئی سی سی ٹورنمنٹس نہیں جیت پاتے وہ بھی فائنل میں جا کے اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں اور اس لئے روید شرما یا پھر ایک نئے کپتان ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے جو نئی دشاہ اور صحیح دشاہ میں لے کر جائے لیکن کہنا کہیں یہاں پر روید شرما بھی فلوپ ہو گئے اب روید شرما اب ہمیشہ میں کپتان کتنے دیر تک بنے رہتے ہیں یہ بھی سوال اٹھ کھڑا ہوگا لیکن وہ سوال کے بارے بات میں بات کریں گے بہت بڑی بڑی پرفارمنسز آئی لیکن جب سب سے بڑے موقع پر سب سے بڑے منچ میں ورلڈ کپ کے فائنل میں جو پرفارمنس آنی چاہیے یہ تھی وہاں پر آکر آپ فیل ہو گئے سارے ٹائرز گاڑی کے پنچر ہو گئے اور گاڑی کھڑی رہ گئے تو یہ جو ہے یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کی ایک بہت بڑے کیریکٹر کو یہاں پر ثابت کرتی ہے کہ آپ واقعی میں چوکرز بن گئے آپ بڑے موقع پر آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور آپ کھیل نہیں پاتے ہیں چاہے آپ کے کپتان ورات کولی ہو چاہے وہ روحید شروا ہو تو یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا چنتہ کا فشہ ہے ٹیم انڈیا کے لیے کیونکہ یہ ایک ہم نے دیکھا ہے یہ آپ کے ڈی این اے میں گھز جاتی ہے جیسے ساؤت ایفریکہ کے ڈی این اے میں گھز گئی اور چیتن جی چیتن جی کے ساتھ میں میچ دیکھ رہا تھا چیتن جی کہہ رہے تھے کہ آج چیئرمن آف سیلیکٹر ہوتا تو اس سمیں بڑی لمبی میٹنگ ہوتی اور اس میں چرچہ ہوتی کی ہوا کیا ہے تو آج آپ چیئرمن آف سیلیکٹر ہمارے لیے ہیں تو آپ اس ڈسکشن میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہماری ٹیم نے انڈر پرفارم خاص کر بلے بازوں نے کیونکہ یہ میچ کسی نے ہرایا چیتن جی تو بلے بازوں نے ہرایا ہر بار گیند باز آپ کو نئی جیتا سکتے ہیں ہر بار میں ہر سمیں کہہتا ہوں کہ دیکھئے گیند بازوں نے آپ کو دس لگاتار میچز میں بہت اچھا پردشن کیا ہے آج آپ کے رن وہاں نہیں تھے دیکھئے دو پلیئروں نے آپ اگر لیویشون کی بات کرے یا ہیڈ کی بات کرے دونوں نے ملکر ایک سو پچانوے رن بنا دی ہیں دو سو چالیس چیز کر رہے تھے ایک سو پچانوے رن ان کے بلے سے نکلے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے بیٹنگ بہت کہتے ہیں انڈر پار کی ہے آپ کی یہ سکور میں پہلے سمیں سے کہہ رہا ہوں کل سے بھی یہ بول رہا تھا آج بھی صبح بول رہا تھا تین سو رن آپ کے اس وکیٹ پہ ضرور ہونے چاہیے ایوریس سکور پہ مجھایے دو سو بیالیس رن چیز ہو جائیں گے اس وکیٹ پہ ہلکا سا ڈیوک گرے گا تو آپ کا کافی شاٹ رہ گئے آج یہ دو سو چالیس کا وکیٹ نہیں تھا سمیر یہ کم سے کم تین سو رن کا وکیٹ تھا جہاں مجھے لگتا ہے وہ پریشر ہے نا آج بہت زیادہ پریشر آ گیا بلے بازوں کے اوپر جو آج باؤنڈریز نہیں لگے مطلعہ آپ دیکھئے ہیڈ نے گیند بازی کی میکسویل نے گیند بازی کی زمپا جس کو اتنی پٹائی ہوئی ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے گیند بازی کی لیکن ہمارے بلے باز باؤنڈری تک نہیں لگا پا ہے تو وہاں سے پریشر نظر آتا ہے آپ کو